اسلام جو لوگوں میں ریزوان چیما ملکم بیک حافظ آخر وڈیو یہ وڈیو ہے سرف درجہ سمارٹ سٹی اوبر سیز ڈسٹک 1 بلوگ ایچ اس اس سیٹ 27 وڈیو اس سے پہلے میں 26 سائٹ کے وڈیو سوڈیو بنائی حدث جن کے لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے اب یہ بلوگ ایچ کی نیکس وڈیو جو بناوں گا جو بناوں گا آپ کمپیر کر بائیں گے کہ پہلے اس بلوک میں کتنی development تھی اور آگے یعنی کہ جب فیوچر میں جو ویڈیو بنے گی اس میں کتنی development ہوگی تو آگے پاس ایک فیر comparison آ جائے گا without any second thought چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں بلوک ایچ کی اورال location map سے کہ اورال map پہ بلوک ایچ کہاں located ہے اور بلوک ایچ کی چار سائٹس پہ یعنی north, east, west, south کون سے بلوک located ہیں کیا premises ہیں اور اورال بلوک ایچ میں کس طرح کے بلوٹس ہیں اس وقت ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اور بلوک ایچ کی location جائے وہ یہ ہے کہ بلوک ایچ بلوک ہے جس میں پانچ مرلا اور سات مرلا کے پلوٹس ہیں اور اگر ہم بات کریں بلوک ایچ کی چار سائٹس کی کہ بلوک ایچ کی چاروں سائٹس پہ کیا چیز located ہے تو اگر ہم بات کریں north side پہ تو اس کے بلوک جی located ہے جہاں پہ صرف پانچ مرلا کے پلوٹس ہیں اگر ہم بات کریں اس کے south side پہ تو یہاں پہ commercial یعنی ایک مرکز ہے یہ سارا جو مرکز ہے بسکلی چار مرلا اور آٹ مرلا کے commercial پلوٹس کا مرکز ہے اور اس کے ساتھ اگر یہاں پہ بات کریں بلوک ای کی تو بلوک ای one capital residence apartments بننے ہیں 1690 apartments ہیں جن کو Spanish architect design کہتے ہیں یہ ہوگی north اور south کی بات اگر ہم بات کریں east side پہ تو اس کے بنتے ہیں بلوک دی trivelis block اور یہاں پہ بلوک دی کے outer side پہ یہاں پہ بسکلی آٹ مرلا commercial ہیں اور یہاں پہ بلوک ایچ کی بھی اوٹ سائٹ پہ آٹ مرلا commercial ہیں اگر ہم بات کریں اس کی west side پہ تو west side پہ اس کے چھ مرلا اور آٹ مرلا کے commercial plots ہیں اور اسی سائٹ پہ یہاں پہ آکے main جو high rise commercial ہوں گے پلس یہاں پہ main believer جو ہے attach ہے بالکل اس کے ساتھ یہ ہوگی اورال بلوک ایچ کی چار سائٹس کی بات اب بلوک ایچ کی main اگر چیزوں کاؤنٹ کریں تو جو f1 e نظار آپ کو یہ basically school کا plot ہے e for education اگر ہم آپ کو f1 r کا plot نظار ہے یہ basically moss کا plot ہے جس طرح یہاں c block میں مسجد بنی ہوئی ہے f1 r اور اسی طرح جو آگے آپ کو block ایچ میں opposite side پہ f1 e یہ hospital کا plot ہے اور یہ sp5 sieverage plant جو کا basically وہ ہے تو یہ ہوگی اورال block ایچ کی map پہ چار سائٹس کی بات آپ دیکھتے ہیں جی on ground status block ایچ کا اس وقت کیا ہے اس وقت میں block ایچ کا جو green والا پیچ آپ کو نظر آرہا جو میں نے mark کر دیا ہے یہ basically block ایچ کی premises ہیں اور block ایچ میں اس وقت development جو ہے چانس ہی نہیں ہے 2021 میں ہاں اس کا possession کا چانس ہے کیونکہ 2020 میں جو شروع کے پانچ blocks ہیں a b c d e even کہ جو block a اور b کے back side پہ ہے block k اور block j ان کی possession بھی hand over ہو جائے گی اس کے بعد جو باقی block بچیں گے overseas 1 میں ان کا جو machinery overseas 1 in a b c والے block میں ہوگی وہ move کر جائے گی پیچھے والے block میں سے g block h block l block f block یہ جو block 4 بچیں گے ان کا possession 2021 میں ہو جائے گا بات کریں گے block h کی land کی تو block h کی جو total land ہے وہ ساری زیادہ کافی زیادہ level land ہے آپ سکرین پہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو بسکلی بنانے کا مقصد ہے کہ just for the record کہ کل کو جب block h میں development ہوگی definitely آنے والے دن میں development ہوگی تو تب block h میں on ground land کا status کیا ہوگا کیونکہ block ہے چھوٹا block ہے 8 lanes ہیں اور 7 streets ہیں اور ہر street پہ تقریبا یہی 12 سے 15 plot ہیں ایک site پہ تو automatically ایک چھوٹا block ہونے کے ساتھ ہے کہ جلدی develop ہو جائے گا اور جلدی possession میں آ جائے گا اور باقی block جب اس میں develop ہوں گے جیسے block h sorry block a, b, c, d جو اس کے شروع والے block اس کے آگے والے block جیسے block اس کے اس block پہ بالکل opposite side پہ آتا ہے block d اب block d جب develop ہوگا تو automatically block h کے rates پہ بھی کافی زیادہ اس کا positive impact آئے گا کیونکہ کوئی بھی premises میں جب visit کرتا ہے کوئی ایک side بے block develop اور ایک side بے صرف cutting ہو تو لوگ prefer کرتے ہیں cutting والا plot لے لیں گے سستہ مل جائے گا as compared to develop plot کیونکہ develop plot اس کی price already jump کر چکی ہوتی ہے تو لوگ at least 25 سے 30% کا margin ہوتا ہے اس price میں تو h block جو ہے تب preference اختیار کر جائے گا جیسے d block کو possession ملے گا for the time being h block non develop ہے لیکن اگر آپ کا plot کوئی بھی ڈی بلوک کا possession نہیں آتا جب لوگ ڈی بلوک پہ possession لے کے اپنے گھروں میں move کریں گے تو definitely ایک attractive point ہوگا کہ develop block ہے بلکل ساتھ block جہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے یعنی ڈی بلوک کی جو machineryوں کو یہاں move کر جائے گی تو یہاں پہ کام بھی ہو رہا ہوگا اور ساتھ develop plots بھی ہوگا اور اس کا ایک دوسرا positive impact یہ ہے کہ اس کے left side مرکز ہے یہ ابھی جو ویڈیو دیکھیں اس کے left side مرکز ہے commercial مرکز جب بنیں گے تو مرکز والی جو premises ہوتی اس کے ساتھ جو block ہوتا ہے اس کی ایک demand value market میں آتی ہے کیونکہ جو مرکز ہوگا یہ زیادہ زیادہ ground plus 5 کے heights ہوگی یہاں پہ یعنی جو اس پہ 8 مرلہ commercial ہے اس پہ height allowed ہے 50 feet اور باقی جو 4 مرلہ commercial ہے اس پہ height allowed ہے 39 feet تو ground plus 3 اور ground plus 4 کے اورال جو total 5 floors ہوں گے انہیں commercial ہوں گے تو اس کو ایچ block اتنا impact بھی نہیں آئے گا کیونکہ زیادہ high rise نہیں ہے as compared to 20 یا 30 floors ہوتے تو impact آتا تو اس کی demand میں بھی ضافہ ہوگا کیونکہ جب مرکز develop ہوگا مرکز develop ہونے کے ساتھ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں فٹ فال آتا ہے تو یہ basically دو سائٹ سے جو develop block ہوں گے ان کے ساتھ آئے گا تو یہ وجہ بنے گی کہ ایچ block کی آنے والے دنوں میں ایک اچھی value بنے گی اور اس کو develop ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ جب بھی اس کے development شروع ہوگی 6 سے 8 مہینے میں مکمل ہو جائے گی کیونکہ land already کافی leveled land ہے اس میں کوئی cutting کا کام required نہیں ہے جتنا time لگتا ہے development وہ لگتا ہے basically cutting والے کام میں یعنی کہ جو میٹی کے پہاڑ ہوتے ہیں یہ جو block کے آپ کو نظر آ رہی ہیں block A شروع میں یہ والا سارا پہاڑ جو کافی زیادہ اس میں development مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ cutting والا پہاڑ کافی زیادہ شامل ہے یعنی کہ پہاڑوں کو کاٹنا اس میں blasting سے جیسے بھی تو اس میں time required ہوتا ہے اچ block میں اس اگر آپ کو سمارٹ ریٹی میں بکن کے والے سے کچھ معلومات چاہیئے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو سبسرائب کرنا مد پھولیں رزمان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک خدا حافظ